مبارک سفر کرنا پڑ رہا ہے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے ڈوٹس کلیر ہونے والے ہیں اسی لئے پلیز اس ویڈیو کو چھوڑ کر مت جائیے گا بلکہ فل واج کیجئے گا چلیے ویڈیو میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ شہاب اب عراق وارڈر سے کتنے کلومیٹر دور ہیں دوستو سوشل میڈیا سے ملی جانکاری کے مطابق اب یہ عراق وارڈر سے چھ سو کلومیٹر کی دوری پر ہیں شہاب روزانہ اگر لگاتار تیس کلومیٹر کا سفر طے کریں گے تو بیس دن میں یہ عراق میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن دوستو شہاب کبھی تیس کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں تو کبھی چالیس تو کبھی پچاس اسی لئے دوستو یہ بیس دن سے پہلے بھی عراق میں داخل ہو سکتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایران میں شہاب ابھی کہاں پر ہیں اور آج ہنہوں نے کتنے کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے پیارے دوستو شہاب ابھی ایران میں بروجرد شہر میں یا اس سے آگے کسی شہر میں موجود ہیں آج ہنہوں نے لگ بھگ چالیس کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے اور اپنا سفر پورا کرنے کے بعد پاس ہی کسی ہوتل میں رک گئے ہیں یہاں سے کل یہ اپنے سفر کو دوبارہ شروع کرنے والے ہیں دوستو اس سفر میں شہاب کو کیسے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے اس کی گواہی ان کی یہ تازہ تصویر خود ہی دے رہی ہے ان کے چہرے سے ان کی پریشانی ساپ ساہر ہو رہی ہے دوستو یہیں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ چینل پر نئے تشریف لائے ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ میں آنے والے بیل آئیکن پریس کرتے ہوئے اول نوٹفیکیشن بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں شکریہ آپ تمامی لوگوں کا